موسیقی فیسائل مٹیریل کا مطلب کیا ہوا فیسائل مٹیریل کا وہ مٹیریل جو کہ جن میں ریڈیو ایکٹیویٹی ہو جو کہ بریک اپ ہو سکتے ہیں ان کا نیوکلیس جائے وہ انسٹیبل ہے تو ہم ان کی بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ جس سے فیشن ہو سکتا ہے تو وہ اس کی کیا خصوصیات ہیں کیا پراپرٹیز ہیں جس سے یہ ہوگا تو دیکھیں یہ پہلی بات جب میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھائی کہ سارا نیوکلیر ہے اس سے الیکٹرانز کا کوئی تعلق نہیں ہے باقی ساری فیزیکل پراپرٹی جو ہے کلر ہیٹ کپیسٹی وغیرہ جس کی ہم سب بات کرتے آ رہے ہیں وہ سب الیکٹرانز کی وجہ سے تھی اس میں الیکٹرانز کا کوئی دخل نہیں ہے صرف اتنا دخل ہے کہ الیکٹران کی وجہ سے نمبر آف پروٹرانز جو ہے وہ فکس ہو جاتے ہیں باقی پھر سارا کام نیوٹران کا ہے تو یہ بات دھیان میں رکھیں تو اس کے علاوہ پھر دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور استعمال کرتے آئے ہیں کچھ پاسیبل ہیں کچھ پرابیبل ہیں کچھ بلکل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اس کو درہ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اب یہ پریوارڈک ٹیبل ہے اب پریوارڈک ٹیبل میں جو اسٹیبل ایلیمنٹ ہے نا وہ نمبر ون ہائیڈوجن سے لے کے نمبر نائنٹی ٹو یورینیم تک کے جاتے ہیں اس کے بعد وہ پھر جو آگے کے جو ایلیمنٹ ہے وہ اسٹیبل اتنے نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ زیادہ کام کیا جا سکے حالانکہ پلوٹونیم بھی ہے وہ بھی نیپچرینیم بھی ہے جن کا استعمال ہے لیکن وہ پھر باقی چیزوں کے لیے ان کا جو ہاف لائف کا جو ایشو ہوتا ہے جو میں آگے چل کے سمجھاؤں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے لیکن اگر آپ پریوارڈک ٹیبل دیکھیں تو آخری میں جو باٹم میں جو پرو ہے اس کو دیکھیں آپ وہ جو نمبر چارج ہے اس پہ یورینیم ہے یورینیم نائنٹی ٹو ایک تو اس میں ایٹامک نمبر ہے یہ جو ٹیبل ہے اس میں انہوں نے الٹا لکھا ہوا ہے ایٹامک نمبر ہے جو وہ نیچے لیفٹ سائٹ پہ آنا چاہیے ٹھیک ہے اس پہ نائنٹی ٹو ایٹامک نمبر ہے یورینیم کا اس کا مطلب اس میں نائنٹی ٹو پروٹان ہے اور نائنٹی ٹو الیکٹران ہے اب اس میں نیوٹران کتنے ہیں اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے کتنے اس میں ہونے چاہیے کم از کم جتنے پروٹان ہیں اتنے تو ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو کافی یورینیم اب وہ یورینیم ٹو تھرٹی فائیو اب یورینیم ٹو تھرٹی فائیو کو لے کے ٹو تھرٹی فائیو میں سے نائنٹی ٹو مائنس کریں تو آپ کو پتہ چلے جائے اس میں نیوٹران کتنے ہیں یہ آپ کو بچھوڑتا ہوں کہ اس کو کیلکولیٹ کریں یورینیم ٹو تھرٹی ایڈ ہے اس میں نیوٹران کتنے ہوتے ہیں ٹو تھرٹی ایڈ میں سے نائنٹی ٹو نکالیں تو آپ کو نمبر آف نیوٹران اس میں سے نکل جائیں گے جو آپ پتہ کریں تھوڑی سی محنت یہ تو یہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی اب دیکھیں یورینیم پہ تو ختم نہیں ہو جاتا نا پری آرڈک ٹیبل پری آرڈک ٹیبل تبھی چلتا چلا رہا ہے بلکہ کچھ نہ کچھ نئے جو نکالنے والا ہے اس کا نام لگا دیتے ہیں تو ایک پوری آرگنائزیشن ہے جو کہ ان چیزوں کو نام دیتی رہتی ہے کہ ان کا نام کیا ہے تو یورینیم کے بعد نیپچونیم ہے اس کے بعد جو نکالتا ہے وہ پلوٹونیم ہے یورینیم اور پلوٹونیم دو چیزیں جو ہیروشیوہ اور ناگہ ساکی کے باموں میں بمز میں استعمال کی گئی تھی تو وہ پلوٹونیم کا بھی یہ سب انریکو فرمی کی وجہ سے پتا چلا کہ پلوٹونیم بھی اس میں سے نکل سا ہے جو خود بھی ایسا ہے کہ اس کو انسٹیبل ہے کہ اس میں ذرا سے اور ایکسٹر نیوٹرون ڈالیں تو وہ بھی پٹ سکتا ہے تو وہ ایک نئی چیز انہوں نے بتائی تھی اس سلسلے کے اندر تو یہ جو ہمیں جیس چیز کی ضرورت ہے نا نیوکلئر انرجی کے لیے وہ یورینیم ٹو تھرڈی فائیو ہے یورینیم ٹو تھرڈی فائیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جتنا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی دنیا میں کتنا آم ہے کتنا آم نہیں ہے یورینیم ٹو تھرڈی فائیو is not very easy to find on earth وہ بہت ہی سمال اس کی پرسنٹیج ہے earth crust کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ یورینیم ٹو تھرڈی ایٹ یہ مطلب اس سے تین ایکسٹر نیوٹرون اگر لگا دیں تو یورینیم ٹو تھرڈی ایٹ جسے ہمیں چاہیے unfortunately یا fortunately پتہ نہیں وہ بہت کم ہے یورینیم ٹو تھرڈی فائیو میں یہ ہے کہ اس میں جو نیوکلیس کے اندر جتنے نیوٹرون ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایکسٹر نیوٹرون 92 تو ہوئی 92 سے زیادہ جتنے بھی جب آپ حساب کر کے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پتا کر لیں ٹو تھرڈی فائیو مائنس 92 تو وہ جو ہے بہت زیادہ نیوٹرون ایکسٹر نیوٹرون ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں ذرا سا بھی ایک نیوٹرون آئے اور ڈالیں تو وہ ایک دم سے سپلٹ ہو جاتا ہے اور اس کی پھر پرادکچن نکلتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بہت ساری اینرڈی نکلتی ہے تو لیکن یورینیم ٹو تھرڈی فائیو میں نے آپ سے آپ کو بتایا کہ بہت کم موجود ہے ارتھ کرسٹ میں کتنا کم موجود ہے یہ دیکھیں سارے اس کے آئیسو ٹوپس آئیسو ٹوپس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹامیک نمبر وہ ہی ہے نائنٹی ٹو لیکن صرف ایٹامیک ماس جہا ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ٹو تھرڈی فائیو ہے ٹو تھرڈی ایٹ ہے اس کا مطلب نیوٹرون جہاں بڑھتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ایٹامیک ماس چینج ہوتا جا رہا ہے ایٹامیک نمبر وہ ہی ہو ایٹامیک ماس چینج ہو رہا تو اس کو آئیسو ٹوپ کہتے ہیں کاربن ٹویلو کاربن میں چھ ایلیکٹرون چھ پروٹون اور چھ نیوٹرون بھی ہو سکتے ہیں سات نیوٹرون بھی ہو سکتے ہیں آٹھ نیوٹرون بھی ہو سکتے ہیں وہ سب آئیسو ٹوپس ہیں کاربن کے تو یہ جو دیکھیں یورینیوم ٹو تھرڈی ایٹ یورینیوم ٹو تھرڈی فائیو اور یورینیوم ٹو تھوڈی فور یہ تین یورینیم کی آئیسوٹوپس ملتے ہیں دنیا میں لیکن جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا یورینیم 235 جو میڈل میں ہے وہ 0.72% ایک فیصد سے بھی کم اس کی کانسنٹریشن ہے ارث کرسٹ میں تو جب آپ یورینیم نکالیں گے نا تو اس میں سے پھر اس کو آئیسولیٹ کرنا پڑتا ہے یورینیم 235 وہ اس کا آئیسولیشن کا پراسس ہے جو زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن سینٹریفیوج کا آپ نے نام سنا ہوگا کیونکہ یہ ایک بھاری ہوتا ہے ایک ہلکہ ہوتا ہے تو اس کو گھومائیں گے جو بھاری ہوگا وہ دور جات تک چلا جائے گا جو ہلکہ ہوگا وہ خریب چل جائے گا اس کو وہاں کلیکٹ کر لیں تو اس طرح اس کو کلیکٹ کرتے ہیں تو یہ یورینیم 235 کی ابنڈنس اتنی کم ہے نا کہ اس کی وجہ سے اس کو اس کو نکالنا بہت انرجی کا کام ہے یہی میں کہہ رہا تھا کہ اس پراسس میں جو انرجی لگتی ہے وہ وہی انرجی ہے جو الیکٹریسٹی سے آتی ہے جو الیکٹریسٹی کوئلے سے آتی ہے تو اس کا مطلب جو نیوکلئر انرجی اور بالکل کاربن ڈاوکسائیڈ فری نہیں ہے یہ پیوریفیکیشن میں اس کے کافی انرجی اور کافی کاربن ڈاوکسائیڈ اس میں سے نکلتی ہے تو یہ انریکو فرمی کی بات تھی کہ جب اس نے یورینیم 235 کو جب اس کے فیشن پروڈکٹس وغیرہ دیکھے تو اس نے دیکھا تھا کہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ ایک نیا ایلیمنٹ ہے پلوٹونیم 239 یہ بھی مل جاتا ہے اب یورینیم 239 کی بڑی بات یہ ہے کہ اس کو آئیسولیٹ کر کے آپ یورینیم 239 سے بم بھی بنا سکتے ہیں جیسے ناگہ ساکی والا بم بنا تھا اور یورینیم 239 سے آپ پھر ریاکٹر بھی چلا سکتے ہیں جیسے فرانس میں ابھی چلتے ہیں تو فرانس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یورینیم 235 کی کور لے کے اس کو چلاتے ہیں بہت سارے سال کے بعد اس میں سے تھوڑا سا پلوٹونیم بن جاتا ہے اس پلوٹونیم کو نکال کے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں جب اتنا ہو گیا تو اس کو پھر دوبارہ اس کے ریاکٹر میں بڑھ دیتے ہیں تو اس کو اسے کہتے ہیں بریڈر ریاکٹر اس کا مطلب اس میں پلوٹونیم بن رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ کافی عرصے اس کو ریسائیکل ایک طرح سے ریسائیکل ہوتا رہتا ہے لیکن کچھ چیز ہر ایک کی ایک عمر ہے حالانکہ ان کی عمریں جو ہیں وہ thousands and millions of years میں ہیں لیکن وہ بہرحال کم تو کم سے کم تو ہوتی جا رہے ہیں 0.7 یورینیم ہے کچھ دنوں کے بعد 0.6 ہو جائے گا پھر اس کے بعد eventually کوئی یورینیم 235 نہیں بچے گا تو یورینیم 239 جو تھا وہ ناغساکی والے بام میں وہ استعمال کیا تھا ہیروشیما والے بام میں یورینیم 235 تھا تو یہ ہے یہ دیکھیں ایک ٹیپیکل پیلٹ جو یورینیم جو اس کی کور میں لگتا ہے فیول جو ہوتا ہے نا ری ایکٹر کے اندر وہ یہ ہے اب وہ اس کی راڈز ہوتی ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے ری ایکٹر سائز کے اوپر اس رائیڈ میں یہ سارے پیلٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچے ساتھ آٹھ جتنے بھی ہوں دس بیس سو اور بہت ساری راڈز ہوتی ہیں پھر اس کی وہ ایک پکچر بھی ہے جو آپ دیکھیں گے اس میں اندازہ ہوگا تو یہ سب اس میں ملا کے پھر اس کے بعد وہ چلتا ہے وہ ارسوں چلتا ہے دس سال پندرہ سال بیس سال پھر نکال کے اس کی راڈ چینج کر دیتے ہیں پھر بیس سال کے لئے تیار تو جو پلانٹ ہوتا ہے اس کی عمریں سو سال تک کے بھی ہو سکتی ہیں لیکن ساٹھ سے ساتھ سے ستر اسی تک کے سال کی ان کی عمریں ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا کیا ہوگا وہ نہیں پتا ہم کو ابھی تو یہ پرادکٹ فشن پرادکٹ جو میں بات کر رہا تھا نا یورینیوم 235 جو ہے جو انسٹیبل ہے اس میں ایک نیوٹرون آیا نیوٹرون سے ایک نیوٹرون اس میں بڑھایا تو یورینیوم 236 ہو گیا یورینیوم 236 بلکل سٹیبل نہیں ہے یورینیوم 236 پھر وہ پھٹے گا تو اس کی فشن پرادکٹ ہوں گی جو بیچ والا نیوٹرون دیکھ رہے ہیں وہ یہ جو پہلے سے چلا تھا لیکن اس کے علاوہ دو اور ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ گاما ہے اور انرڈی بھی نکلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نمبر آف نیوٹرونز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ جو نیوٹرونز ہیں ان کی انرڈی بہت زیادہ ہے وہ دیکھیں گے اور بھی آپس میں تو ایک گرام میں تو 10 to the 23 ایٹمز ہوتے ہیں سے تیسرے کو ہٹ کیا تو اس طرح سے یہ کام چلتا رہتا ہے اس کی طرح تھوڑی سی اور تفصیل یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک نیوٹرونز سے دو نیوٹرون بنے دو نیوٹرونز سے مزید دو نیوٹرون بنے وہ پورا ریاکشن چلتا چلا آرہا ہے تو جو یورینیم 235 تھا وہ تو ختم ہو گیا وہ اس کی اور بائی پرادکٹس بنی ہیں لائٹر ایلیمنٹ جیسے دکھا رہے ہیں تو وہ بیریلیم ہوا جو اور بھی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں گیس بھی نکلتی ہے تو وہ سب اس میں سے کور ہو جاتے ہیں سب کو بیلنس کرنا پڑتا ہے سارا بیلنس یہ انڈری کو فرمی کا کام یہی تھا کہ ساری چیزوں کو بیلنس کریں ماسک کو پھر دیکھیں یہ تو ماسک کم ہو گیا یہ کہاں گیا ماسک وہ اینرڈی کے حساب سے پھر وہ انہوں نے بتایا کہ ہاں اس میں سے انرڈی نکل سکتی ہے تو یہ اسپیسیفک ایگزامپل ہے اس کی یورینیم ٹو تھرڈی فائف کو لے کے ایک نیوٹرل گیا یورینیم ٹو تھرڈی سکس بنا یورینیم ٹو تھرڈی سکس جب بریک اپ ہوا تو اس میں سے بیریم آیا ون فورٹی فور اور کرپٹون آیا ایٹی نائن اب اس کو آپ ایڈ کریں اور اس میں سے جو دو ایکسٹر نیوٹران ہیں وہ ایڈ کریں تو پورا آپ کا بیلنس ہو جائے گا تو یہ نیوکلیئر ریاکشن کو بیلنس کرنے کے بھی کافی سارے questions ہوتے ہیں جو اگر اس کے جو auxiliary اس کے کام ہوگا exercises اس میں میں آپ کو دوں گا کہ آپ اس کو بیلنس کر کے دیکھ لیں کہ کتنا کیسے بیلنس ہوتا ہے ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بہت ساری نیوٹران اپنے انرجی بہت ساری ہے اور گاما ریس ہیں ان کی انرجی ہے اور وہ جو نیوٹران کی انرجی ہے اس کو لے کے اس سے آپ پانی کو گرم کر لیں کتنی ساری انرجی ہے بہت ساری انرجی یعنی یہ صرف ایک ایٹم کی بات ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایٹم اور ایک گرام ہے ٹین ٹو دی ٹوئنٹی ٹری ایٹم ایک گرام مول کے اندر تو وہ اس کا مطلب نائنٹی ٹو گرام ایک گرام نہیں نائنٹی ٹو گرام کے اندر تو ایک گرام مول which is نائنٹی ٹو گرام فور یورینیم اس میں سے اب کتنی انرجی نکھلے گی اس کا تو آپ شاید اس کو فگر کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں وہ انرجی پانی میں ایبزورپ کر کے پھر اس کو پانی جو ہوتا ہے وہ بوائل کرنا شروع ہو جاتا ہے وہ اتنی حد تک پھر وہ ہی ہوا بوائلر والا کام ہوا وہاں سے بہت ہی انرجی ایک سٹیم نلتی ہے اس سٹیم سے آپ جا کے ٹربائن چرہ لیں وہ ساری تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا جب ری ایکٹر کے ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا